میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگ کنفیوز ہوں گے نا کہ یا جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیاء کوئی بھی ان کے پاس علم غیب نہیں ہے ان سے دلیل مانگو تو وہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں صحیح بخاری وغیرہ کی حدیثیں پڑھتے ہیں یعنی جو علم غیب کی نفی کرتے ہیں غیر اللہ سے وہ بھی قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں اور جو اس بات کر رہے ہیں وہ لوگ بھی قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں تو ایک عام آدمی کنفیوز ہوتا ہے کہ دونوں طرف قرآن پڑھے جا رہے ہیں اور دونوں طرف صحیح حدیثیں پڑھے جا رہے ہیں اور عقیدہ بالکل اپوزٹ ہے ایک دوسرے کو کافیر تک کہا جا رہا ہے دونوں طرف سے تکفیر نہیں ہو رہے ہیں لیکن ایک طبقہ تو تکفیر تک کہہ رہا ابھی دیکھیں کوئی دشمن مول کے تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس کا حل میرے بھائیو یہ ہے فہم سلم کہ اگر کوئی آدمی قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے حدیثیں پڑھتا ہے تو اسے آپ پیش کرو فہم سلم کہ قرآنی آیات کو پڑھ کر صحابہ کرام نے کیا عقیدہ لیا حدیث پڑھ کر صحابہ کرام نے کیا عقیدہ لیا ابھی شیخ شابان نے صحیح بخاری سے امم آئیشہ رضی اللہ عنہ کا قول پیش کیا وہ ہے فہم سلم یعنی صحابہ کرام کا وہ فہم ہے کہ امم آئیشہ رضی اللہ عنہ نے قرآن کا حوالہ دیتی وی کہا کی من حد سکا انہو یعلم الغیب اس طرح کے الفاظ ہیں جو تمہیں یہ بتائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے وہ جھوٹ بولتا ہے اور یہ بات ایسے نہیں کیونہوں نے انہوں نے باقعدہ اس کے لئے دلیل پیش کیا قرآن کی مفہوم کا حوالہ دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کا اٹھنا بیٹنا تھا تو یہ صحابہ ہیں ان کا یہ فہم ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم اطلاع